اور یہ طرح کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے سعودی عرب سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں اور میں اتنے بڑے مجمعے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کے اندر اہر مدینہ کے ساتھ کس قدر خسن عقیدت اور محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے آپ حضرات لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے لوگوں کو بھی اپنے بھائیوں سے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطہ عقل میں بستے ہو وہ محبت ہے وہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لئے حق خیر کی اللہ سے طلب کرتے ہیں دنیا میں مسلمان کا ہی بھی آباد ہو قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَاتُونَ اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اَلْمُؤْمِنُوا اَخُ الْمُسْلِمُوا اَخُ الْمُسْلِمُوا اَخُ الْمُسْلِمُوا اَخُ الْمُسْلِمُوا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس لئے چاہے عالمی ہو چاہے عجمی ہو دونیا کے کسی بھی خطے آدم میں بستا ہو ایمان کا رشتہ اتنا مضموط رشتہ ہے کہ اس کو قرآن نے اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے میں اس چیز کے ساتھ ساتھ خانمِ حرمِ شریفِ ملک عبدالمرہ نابی شکریہ علاق کیے بغیر نہیں رہتا گرونِ دنیا میں رسنے والے تمام مسلمان جہاں بھی ہو ان کے لئے اپنے دن میں بہت جہاں رکھیا ہے اور ان کے ساتھ حسنِ معامضہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ساتھ میں حکومتِ ہی مطابعی مانموں میں ہوں جس کے ذات مختار سوگو کی عارض کی حکومت کے ساتھ وہیں اچھے وہیں بہترین آئیں اور تین وگین پڑھتے ہی چڑھے جا کر رہے ہیں مجھے بھی ستنا سے بڑی خوشی آئے اور کسی کے ساتھ جو موضوع ہے وہ موضوع بہترین آئے کسی کے ساتھ اس لئے کہ صحابہ خیام مطال اللہ علیہ وسلم پر سانی دنیا کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی جنبی ہے کسی کے قرآن نے وہ کنن وعد اللہ حسنہ فرمائے آئے اس موضوع کے اوپر کسی اجتباع کا ہونا وہ اپنے اندلت خیریت رکھتا ہے اس لئے کہ صحابہ ہی وہ تھپتا ہے جنہوں نے دین کو پغیر واسطے کے نبی کے قریم علیہ السلام سے دیا ہے انہوں نے قرآن کو بھنیا ہے انہوں نے حدیث کو بھنیا ہے اور جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی سے دیا تھا اسی طرح عمت کے سامنے رکھ دیا آج تک قرآن اگر معفو ہے تو صحابہ کی وجہ سے معفو ہے اگر حدیث معفو ہے صحابہ کی وجہ سے معفو ہے اگر تین معفو ہے صحابہ گرام کی وجہ سے معفو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سبب بھی دیا ہے کہ آپ ملک کے اندر رہتے ہیں آپ کو اپنے ملک کے ہر آدمی کے ساتھ ملحب سے اوپر اٹھا ہے بھائیو چانسی اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے صحابہ کیان رنوان ملک کے اندر پھیلہ آئے بیار و محبت کی بنیاد پھیلہ آئے آپ کو جہاں رہے جس کاؤں میں رہے جس شہے میں رہے اپنے پڑاوسیوں کے ساتھ میرے جننے والوں کے ساتھ اس ملک میں پسنے والوں کے ساتھ چائروں کا ملحب اور دھرم کچھ بھی ہوگا بیار و محبت کا معاملہ کرتا چاہیے یہ جیس ضروری ہے اور اسی طرح ملک کے اندر اپنے امار اور سلام کی قائم رہے گی اس کے بعد آپ کا شکریہ رہا کرتے ہوئے انہوں نے اجازت چاہیے اور اب بھونکہ پارش کے پاس ساتھ ہیں انہوں نے جب یہ بلوہ ہنٹا بھی شکریہ رہا دیا ہے کہ جبیت نے اسی جبار کی اہنیت کو سمجھا اور یہ نہیں تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس جبیت نہ پڑا اجتماع انشاءاللہ محمود العاقبت ہوگا اس کا پہتر انجان ہوگا اور انشاءاللہ دنیا اور دین دول دنیتے کو اوپر اس ملک میں امت و مانگے ہوگا اور آپ صاحبت قدمی کے ساتھ بھی رہیں گے اور شفاظت کے ساتھ بھی زندگی گناہ گے و آفر دعوانا ان الحمدللہ و امیر آدمی ہمارا پرگرام آؤں بھی تھا لیکن ماہور عیساء ہے کہ باویش ہو جانے کا سطرہ ہے اس لئے اب ہم جلد از جلد نماز کو شروع کریں ہمارا پرگرام آؤں بھی تھا ہمارا پرگرام آؤں بھی تھا